اچھا علمان صاحب سوشل میڈیا کے آپ کے ویڈیو کلپس بہت زیادہ وائرل ہیں میں نے دیکھا اس میں ملینز میں ویوز جس سے الحمدللہ حضور کی اس امت کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اصلاح اعمال بھی ہو رہی ہیں اصلاح اقائد بھی ہو رہی ہیں مجھے وہ کہتا ہے نا اسپیشلسٹ لگتے ہیں آپ مجھے نا بلخصوص اقائد کے حوالے سے تو کوئی بھی ٹاپیک ہو اس میں آپ بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں تو اس شورٹ کلپس کے بارے میں حضرت آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کیونکہ ہماری کچھ جنریشن ایسی ہے جو اتری ویڈیو دیکھنا جی بلکل ایسی تو یہ تو بعض اوقات بندوں کو آؤٹ کر دیتی ہیں گمراہ کر دیتی ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے حضرت کس طرح کے کلپس دیکھنے چاہیے اور کیا انداز ہونا چاہیے جب آپ کسی بھی ٹاپیک پر کچھ مواد حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لئے آپ کے رسورسز کیا ہونے چاہیے جہاں تک عوام الناس کی آپ بات کریں تو ان کو میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ جب سمندر کے اندر ماہی گیر جاتا ہے وہ جال ڈالتا ہے نا تو وہ نہ تو مینڈگ کو پکڑتا ہے نہ ہی وہ وہاں پر مگرمچ کو پکڑتا ہے نہ ہی کسی اور کیڈی مکورنے کو پکڑتا ہے اس کا جو مطلوب ہوتا ہے وہ اسے پکڑتا ہے تو پہلے تو جتنے یہ سوچل میڈیا کے یوزرز ہیں ان کو اپنا مطلوب دیکھنا پڑے گا کہ میرا مطلوب کیا ہے میں سنی ہوں تو سنیوں کے علاوہ میں کسی مینڈگ کو کسی مگرمچ کو کیوں سنوں یہ سمجھ آجائے تو سارا مسئلہ اللہ ہو گیا دوسری بات یہ ہے ہمارے جتنے بھی مستند اور معتبر اور معتمد علماء ہیں اور ان میں ہمارے بڑے بڑے نام آتے ہیں اور میں تھوڑا آسانی کر دوں ناظرین کے لئے تو دعوت اسلامی کے جتنے مفتی آنے کرام ہیں آپ ان کے پیجز ان کو آپ لائک کرنے اور اس سے آنے والی ہر آواز اللہ کے فضل سے بہترین ہوگی اسی طرح ہمارے جتنے بھی اہل سنت کے غیر متنازع شخصیات جن کے عقائد کے معاملے میں کبھی کوئی مطلعہ آپ سے معاملات ہوتے رہتے ہیں بھائیوں کے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے کلپس بھی آپ ضرور سنیں اور اسی پر رہیں اور یہ جو آنے والی نئی سے نئی آوازیں ہیں ان کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو باقی جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ میں عقیدے کا سپیشلسٹ ہوں تو یہ میں بطور تبرک تو جملہ قبول کر لیتا ہوں پرنہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے یہاں سے یہ پیغام میں ضرور دینا چاہوں گا کہ میں دعوت اسلامی میں پڑھا ہوں اور عقیدے میں اتنا پختا ہوں تو اس کا مطلب ہے امیرِ آلِ سنت جو فیضان دیتے ہیں وہ صرف ایک ہی طرف کا نہیں ہے کہ عملی عمل عقیدہ بھی دیکھ لو کتنا مضبوط ہے لیکن ساتھ میں ان کی حکمت بھی ہے اللہ کرے کہ ہمیں وہ حکمت بھی آ جائے بہرحال کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ عوامی سطح پہ اتر کر میں کلام کروں جہاں تک اپنے میرے ریسورسز ہیں تو میں دعوت اسلامی کی تمام تر کتابیں جو ہیں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو آنکھیں بند کر کے پڑھ لوں اور بیان کروں اللہ کے فضل سے چونکہ یہاں پر کوئی غلطی بھی ہوگی تو فوراں ٹھیک ہو جائے گے آئیں بائیں شائیں کا مسئلہ ہی نہیں ہے اور دوسرا میرے جو مطلب آپ شو سکتے آپ کے ذہن میں بھی ہو یہ بات میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں پسندیدہ جو رائٹر ہیں میرے مصنف وہ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی میں اپنے حکیم الامت آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں آپ کو لطف آ جائے گا کہ یار کیسا بندہ بتا دیا ہے تو اپنے بھی ریسورسز ہمیں ٹھیک کرنے چاہیے اور لوگوں کو بھی اپنے ریسورسز ٹھیک کرنے چاہیے جال ڈالی ہے تو مچھلی ہی پکڑے مچھلی کی قسمیں جتنی نہیں ہے وہ ہاری پگڑی والی ہے وہ بھی ٹھیک ہے سوہید والی ہے وہ بھی ٹھیک ہے جتنی قسمیں مچھلی کی ہے لیکن وہاں مہندک اور باقی مغرمچ اور باقی کیڑے مکاوڑے ساڑھی پنجابی کے دنے ڈڑڑو تو کچھو کمیں تو نہ نہ ہو تو بھا پھر ٹھیک ہے صاف صاحب آپ نے واضح پیغام دے دی ہم اہلے سنت کو کہ ایسے لوگ کے بھائی نہ جن کی شکل ایسی ہو نہ جن کا غلیہ ایسا ہو نہ جن کی علمی سطح ایسی ہو ان کی کلپس کو کیا ہمیں دینا ان کی باتوں کو کیا کسی کو شیئر کر کے پوچھنا کر اس کا کیا جواب ہے بھائی ہم اپنے عقیدے کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ کئی سوالوں ہزاروں لاکھوں سوالوں کے جوابات تو آپ کو خود ہی مل جائیں گے پھر انشاءاللہ علماء علیہ السنت کے مزید کلپ جب بھی آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے بھائی حق ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے